بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کرنا را کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایک تو اچھی خبر عمران ریاض خان کے لیے یہ کہ انہیں اٹک عدالت سے رہائی مل گئی جہاں دوستو اینکر پرسن عمران ریاض خان اٹک کی مقامی عدالت سے رہائی پاتے ہی ایک اور مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں جمرات کی صبح اٹک کی مقامی عدالت نے اینکر عمران ریاض خان کے خلاف مقدمے کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر خارج کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ زیر سماعت مقدمے میں عمران ریاض خان پر عائد الزامات کے شواہد ناکافی ہیں لہذا ان کے خلاف مقدمے کو خارج کیا جاتا تو اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کیا جاتا ہے تاہم عمران ریاض خان کے خلاف زلہ چکوال میں بھی ایک مقدمہ درج ہے جس کی بنا پر چکوال پولیس نے انہیں اٹک کی مقامی عدالت سے رہائی ملنے کے فوراں بعد ہی گرفتار کیا اور اپنے ساتھ چکوال لے گئے اینکر عمران ریاض خان کے خلاف اٹک کے سٹی تھانہ میں یوٹیوب چینل کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کی فوج پر الزامات آج کرنے اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ سائبر کرائم کے پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا تو تو یاد رہے کہ گزشتہ روز راولپنڈی میں ایف آئی عدالت کی سپیشل مجیسٹریٹ نے انکر عمران ریاض خان کے خلاف زلہ اٹک میں درج ایف آئی آر سے پیکا ایکٹ کے تحت درج دفعات ختم کرنے کے حکمات سادر کرتے ہوئے انہیں اٹک سیول جج کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا بودھ کی صبح یعنی گزشتہ روز انکر عمران ریاض خان کو اسلامباد ہائی کورٹ اور اٹک کی مقامی عدالتوں کے روبرو پیش کیا گیا تاہم دونوں عدالتوں کے ججوں نے اس کیس کو اپنے اپنے دارے اختیار سے باہر قرار دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے انکر کے وکلہ کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جبکہ اٹک کی عدالت نے انہیں راولپنڈی اف آئی کی عدالت میں پیش کرنے کے حکمات جاری کیے تھے دوستو اٹک کی عدالت سے اکامات محصول ہونے کے بعد انکر عمران ریاض خان کو راولپنڈی میں اف آئی عدالت پیشل مجسٹریٹ پرویز خان کے سامنے بدھ کی شام پیش کیا گیا مختصر سمات کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا جو کہ کچھ دیر بعد سنا دیا گیا فیصلے کے مطابق عمران ریاض خان کے خلاف پیکا کی تمام دفات غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں دیگر فوجداری دفات اٹک سیول جج کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا راولپنڈی اف آئی کی عدالت نے پولیس کو انہیں بدھ کی رات بارہ بجے سے قبل اٹک کی عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کے حکمات جاری کیے تھے اس موقع پر سپیشل مجسٹریٹ پرویز خان نے کہا تھا کہ یہ کیس ان کے دارے اختیار میں نہیں اس لیے ملزم کو اٹک عدالت میں پیش کیا جائے جج نے ریمارکس دیئے کہ اس اف آئی آر کی بنیاد پر ملزم کو ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا تو وہ کیس کیسے سنیں گے دوستہ اس موقع پر عمران ریاض خان کے وکیل نے عدالت سے استعداء کی کہ اٹک کی عدالت نے یہاں بھیجا ہے یہ معاملہ اف آئی اے کی عدالت کے دارے اختیار میں ہے وکیل کا عدالت کے روبرو مزید کہنا تھا کہ کیا کوئی ہے جو اس کیس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے ہماری استعداء ہے کہ عمران ریاض خان پر دائر اس مقدمے کو خارج کیا جائے عدالت نے یہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو مختصر وقفے کے بعد سنا دیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے خلاف ایک جو نئی گیم شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چکوال عدالت سے جب انہیں رہائی ملے گی یا زمانت ہوگی تو اس کے بعد کسی اور زیلے کی پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہن جائے گی دوستو یہ معاملہ جو یوں لگ رہا تھا کہ آئندہ ایک دو پیشوں میں ٹھیک ہو جائے گا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ مزید علچنے کے چانسز ہیں دوسری جانب آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتے چلیں وہ ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے بارے میں ایک تو عمران ریاض خان کو عمران خان کی فیور کرنے کی سزا کے طور پر جس طرح سے زلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن دوسری جانب عمران خان کے خلاف بھی امپورٹڈ سرکار آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی رانہ سناولہ نے ایک تو سابق وزیراعظم عمران خان پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور شہزاد اکبر پر بھی جس میں انہوں نے کہا جبکہ دوسری جانب چیئرمن بیٹی آئی عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے کہا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے جلسوں کے دوران استعمال ہونے والے جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکی امیز فون آ رہے ہیں لگتا ہے کہ طاقت کے استعمال کی کوئی حد نہیں آپ کے سامنے آپ نے ڈرانے دھمکانے کی ہر حد کو کروس کر دیا ہے لیکن قوم کا خوف ختم ہو چکا ہے اسے سب نامعلوم معلوم ہیں شہباز گل نے مزید کہا کہ اگر عمران خان کے جہاز کو زمین پر یا فضاء میں کوئی نقصان پہنچا تو قوم یاد رکھے کہ کون یہ سب کچھ کروا رہے ہیں پہلے پرائیویٹ کمپنیوں کو جہاز دینے پر دھمکیاں دی گئیں زبردستی جہازوں کو خراب ظاہر کروا کہ ہمارے سفر کو کینسل کروانے کی کوشش کی گئی اب جو جہاز موجود ہیں اس کے پائلٹ کو دھمکایا جا رہا ہے دوستو یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی دعویٰ کر چکی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے انہیں سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہے پی ٹی ایرانوما، اسد عمر نے بھی انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان کی جہاز کے پائلٹ کو دھمکیاں مل رہی ہیں جن خطشات کا اظہار کچھ دن پہلے کیا گیا تھا اور اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے دوستو چند روز قبل عمران خان کی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر بنی گالا کے اطراف میں سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کیا گیا تھا بنی گالا کے پاس سیکیورٹی کے خصوصی دسے تائنات کیا گئے تھے تاہم وفاقی وزیر رانہ سناولہ نے کہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرے سے متعلق کوئی اطلاعات نہیں ہے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ حملے کی معلومات ہمیں نہیں تو آئی جیو اسلامباد چیف جسٹس یا سیکیورٹی ایجنسی کو دیں عمران خان کی وزیراعظم کے برابر سیکیورٹی ہے انتخابی مہم کے دوران مکمل سیکیورٹی دی جائے گی دوستو شہباز گل کی جانب سے بھی جن خلقوں کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے وہ سب اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں بظاہر انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے جن کو مخاطب کیا اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور طاقت کے استعمال کی کوئی حد ہوتی ہے تمام حدیں کروز کر لی ہیں دوستو دوسرے جانب امران خان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز امران خان کے گھر اور منگلے کے قریب فائرنگ کے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اس میں ایک شخص نے الزام لگایا کہ امران خان کے محافظ نے فائرنگ کر کے مجھے زخمی کر دیا جبکہ ملزم فائرنگ کے بعد گاڑی سمیت سابق وزیراعظم امران خان کے گھر بنی گالا میں داخل ہو گئے واقعے کے بعد زخمی نوجوان کے ماموزاد بھائی کی مدیعت میں تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور اور انچارج ٹائگر فورس کرنل ریٹارڈ آسم سمیت چھے افراد کے خلاف تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج کروایا گیا دوستو ایف آئی آر کے مطابق متاثرہ نوجوان کے قزن نے کہا کہ گاڑی کو ٹائگر فورس کے چار جوانوں نے روک رکھا تھا اور ملزمان نے کہا کہ ہم ٹائگر فورس ہیں لہذا آپ گاڑی پیچھے کرو ورنہ جان سے مار دیں گے ایف آئی آر میں مزید الزام آج کیا کہ گفتگو کے دوران اچانک ملزم نے ہم پر فائرنگ کر دی جس میں ایک نوجوان کی ٹانگ پر گھولی لگی اور وہ زخمی ہوا انہوں نے مزید کہا کہ فائرنگ ٹائگر فورس کے انچارج آسم کی امام پر کی گئی جبکہ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ملزم کے سامنے آنے پر وہ ان کی شناک کر سکتے ہیں دوستو ایلاوہ ذیکہ کلاشن کوف سے فائرنگ کرنے والے شخص کا نام مسل خان جبکہ پسٹول سے فائر کرنے والے شخص کا نام عارف مربط ہے انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ٹائگر فورس آئے روز مقامی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور بدماشی کرنا ایک معمول بنا رکھا ہے دوستو یہ تمام صورتحال قطن بھی حوصلہ افضار نہیں ہے جس طرح سے الزامات کا سلسلہ جاری ہے جس طرح ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اس سے شدید نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت ملک کے مقتدر حلقوں کے لیے ایک بہت بڑی خطرناک سیچویشن پیدا ہو چکی ہے عوام میں ایک الگ سے بینگیاں جو ہے وہ ٹھونس دیا گیا ہے ایک بڑی تعداد عوام کی ان کی حامی بھی نظر آتی ہے لیکن دوستو اس تمام صورتحال سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی جانب بڑا جائے الیکشن تو ہونے ہی ہیں کیوں نہ ابھی سے ان الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کر دی جائے اور ملک کا بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت کنٹرول کیا جائے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جاند ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارس